پاکستان میں بھارت کا ادھکار اور لہرائے گا بھگوا بنیں گے یوگی عادتنات پردان منتری جی ہاں یہ خبر حیران کرنے والی ہو سائد آپ آج آپ پہلی بار سن رہے ہوں لیکن جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو سنیتالیس میں جنہ اور جوان اللہ نہرو کو سنا ہوگا تو ان کو ضرور یاد ہوگا کہ آج میں جو بات کہنے جا رہا ہوں ہاں اس بات میں دم ہے جی ہاں جنہ نے ایک لیکھ لکھا تھا جنہ کا وہ میں لیکھ بھی دکھاؤں گا اور پردان منتری نریند موڈی نے کیا بات کی ہے یوگی عادتنات سے وہ بھی میں دکھاؤں گا کیونکہ آج سوشل میڈیا پر یہ سب چل رہا ہے لیکن ہمیں الیکٹرونک میڈیا پر بھی چلانا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ پاکستان میں نہ عمران خان کا نہ ترکوں کا بلکی راج ہوگا ہندووں کا بلکی راج ہوگا بھگوا دھاری کا جیہا عمران خان ڈر چکے ہیں عمران خان کا پکتہ پلٹ نہیں بلکہ تھپڑ مار کر ان کو کرسی سے ہٹایا جائے گا کیونکہ یوگی عادتنات بنیں گے پردان منتری ابھی بھی آپ سسپنس میں ہوں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ابھی جب ہم آپ کو ثبوت دکھائیں گے تب آپ سوچیں گے کہ ہاں بات تو صحیح ہے بتا دو جنہ نے لکھا تھا چلیے ہم زیادہ سمجھ نہ لیں گے ہم بتا دے رہے ہیں کہ جنہ نے لکھا تھا اگر پاکستانی اپنا دیس نہیں چلا پائیں گے تو اس پر ادھکار ہوگا بھارت کا جیہا اس کو جنہ نے لکھا تھا اور آج پاکستان اپنا دیس نہیں چلا رہا بسو کے کئی دیسوں سے گلام بن چکا ہے پاکستان چین سے پیسے لے رکھے ہیں سعودی عرب کے سامنے گڑڑا رہا ہے یونائٹڈ نیشن میں مارا جا رہا ہے یعنی کی اب پاکستان اپنا دیس نہیں چلا رہے پاکستان کے پردھان منتری اسی لیے اب لوگ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یوگی عادتنات کو پردھان منتری بنا دیا جائے کیونکہ کرائم کے معاملے میں اور کرائم کو ختم کرنے میں اور بھگوہ لہرانے میں سائد یوگی عادتنات سے بہتر کوئی نہیں ہے اسی لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پردھان منتری یوگی عادتنات کو بنا دیا جائے جنہ نے لکھا تھا اگر پاکستانی اپنا دیس نہیں چلا پائیں تو پر ادھکار اس پر بھارت کا ہی ہوگا کسی اور کا نہیں بلکہ بھارت کا ہوگا اس کو جنہ نے لکھا تھا عمران کے ٹوئٹ پر یوزر کا زباب عمران بہت سارے ٹوئٹ کر رہے ہیں کیونکہ پریسان ہو چکے ہیں بلکھ رہے ہیں اور جو انہوں نے آتنگوات کی کھیتی وہی ہے پاکستان میں اب وہ پاکستان کی کھیتی کو یوگی عادتنات کاٹنے پہنچ رہے ہیں اور اسی بیچ پردھان منتری موڈی ایک سر میں آ چکے ہیں آپ کسان آندولن میں بیجی ہیں ادھر کسمیر میں کانڈ ہو گیا آپ کسان آندولن میں بیجی ہیں ادھر پسچم بنگال میں بھگوہ لہرہ آ گیا آپ کسان آندولن میں بیجی ہیں ادھر پاکستان پر بھارت کا قبضہ ہو گیا یہ حیران کرنے والی بات ہے لیکن سچائی ہے اور امیسا دھونڈ بھی رہے ہیں وہ کاغذ جس کو جنہ نے اپنے سرد ہاتھوں سے لکھا تھا وہ کاغذ جیسے ہی ملتا ہے تو ہماری نظر بھارت کے ایک راج نہیں بلکہ پاکستان ایک دیش پہ ہوگی جہاں کے پردھان منطری یوگی آدھتنات ہوگی آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس اپنی راہ لکھئے جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو کو سیر کیجئے کیونکہ ہم آپ کو زاغر روک کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پر کسی کا ادھکار نہیں ہے بلکہ ہمارا ادھکار ہے پورے بھارت واسیوں کا ادھکار ہے کیونکہ جنہ کا اولوے لیک آج بھی برقرار ہے بس اس پہ کارروائی ہونا باقی ہے جو ہم جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں کسمیر کی کسمیر چھوڑے صاحب پورا پاکستان ہمارا ہے آج سے ہم کسمیر نہیں بلکہ آج سے ہم یہ کہیں گے کہ کسمیر ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا پاکستان ہمارا ہے بدا دو بھارہ سرکار دوارہ سنسو دن ناغرکتہ قانون لاغو کیے جانے کے بعد دیش بھر میں مجھے ہنگامے کی آنچ میں پاکستان کے پیم عمران خان نے سیاسی روٹی سیکھنے کی کوسس کی لیکن یوزرز نے ان کا سواد کرکرا کر دیا عمران خان اپنے ٹوئٹ میں خاصے ٹرول ہو رہے ہیں عمران خان اپنے ٹوئٹ میں لے خک خسونت سنگھ کی ایک کتاب کی ایک انس کی تصبیر ساجہ کی ہے جس میں راشتے سوہم سیوکسنگ آر ایسس کو نسانہ بنایا گیا تھا عمران خان نے ٹوئٹ میں لکھا ہے دیکھئے آپ کے سامنے ٹوئٹ ہے میں پڑھ رہا ہوں اس نے لکھا ہے اسونت کی بھبیس سوہڑی انہوں نے لکھا کہ نسلی بھید بھاو کی بیچار دھارہ کے ساتھ بھارت کی راستے سے ہو گیا ہے عمران خان دوارہ ساجہ گئے پنجاب کے انس کی ہندی کے انواد اس پرکار ہے ہر فانسی وادی ساسن کو پھلنے پھولنے کے لیے ایسے سمدائیوں اور سموہوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں وہاں برا بتا سکے یا ایک یا دو سموہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے نفرت کے لیے کھڑا کیا گیا آندولن کےون لگاتا ڈر اور کلا کا ماحول بنا کر جندہ رکھا جا سکتا ہے ہم سے جو لوگ آج سرکچت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلم اور عیسائی نہیں ہیں جو بے کوپ کے سرگ میں رہتے ہیں سنگ پہلے ہی وامپنتی اتحاس کاروں اور پسچت آپ سیلی والے یواؤں کو نسانہ بنا رہا کل ہی اپنی نفرت اسکڑ پہننے والی مہلاؤں میٹ کھانے والے لوگ سراب پینے والوں بیدیشی فلمیں دیکھنے والے مندر میں سالانہ تیرد یاتروں پر جانے والے دنت منجن کی جگہ توت پیش استعمال کرنے والوں بید کی جگہ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی ترہیز دینے والوں جیسری رام چلانے کی جگہ چمبن اور ہاتھ ملا کر سواغت کرنے والوں پر دکھائے گا کیونکہ کوئی سرکچت نہیں ہے ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے اگر ہم بھارت میں جندہ رکھنے کی امید کرتے ہیں یہ تھی خسوند سنگھ کی بھوشوانی جس کو عمران خان نے بقائدہ ٹوئٹ کیا تھا اس کے بعد بتا دو خسوند سنگھ کی کتاب دا اینڈ آف ہنڈیا دوہزار تین میں پرکاسی تھوئی تھی ایک انس پھر سازہ کر رہا ہوں عمران خان ٹوئٹ پر یوزر نے لکھا جنہ نے لکھا تھا اگر پاکستان ہی اپنا دیس نہیں چلا پائے تو اس پر ادھکار کیول بھارت پر ہوگا جو آج آر ایس ایس پر نسانہ سادھ رہے ہیں پاکستان کے پردھان منتری جو لگاتار بے بنیاد ٹوئٹ کر رہے ہیں اس کا اب ایک ہی ریجل سامنے آئے گا کہ پاکستان پر پورا ادھکار ہوگا بھارت کا کیونکہ ابھی تک ہم لڑائی لڑ رہے تھے کشمیر کی ابھی ہم لڑائی لڑ رہے تھے اکسائی چین کی لیکن اکسائی چین بھی ہمارا ہے کشمیر بھی ہمارا ہے اور پاکستان بھی اب بھگوہ دھاری ہو جائے گا پاکستان میں بھی بھگوہ لہرائے گا کیونکہ سوشل میڈیا پہ چلتی خبریں اور الیکٹرونی میڈیا میں اگر آج آتی ہیں اس کے بعد ٹی وی چینلز میں جب چلنے لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردھان منتری کو دھیان ضرور دینا ہوگا کیونکہ پاکستان نے خوب آتنگوات پھیلا لیا پورے بسو میں پورے بسو میں پاکستان کا آتنگوات چرچی تھے جو کی ایک بھارت کا انس ہے اور ایک بھارت کا انس اگر پاکستان آتنگوات کہلائے گا تو سائد بھارت کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی بھارت کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی اسی لئے جیسے پورے بسو میں بھارت کا پرچم نہرہ آ رہا ہے پورے بسو نتمستق ہیں بھارت کے سامنے ویسے ہی اب پاکستان اگر بھارت میں ہوگا تو کہیں نہ کہیں پاکستان کا بھی چرچہ پورے بسو میں اچھے ڈھنسے کیا جائے گا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوگی عادتنات کو پردھان منتری بنا دیا جائے یہ ہمارے سبت نہیں ہے یہ کوئی ہم آپ کو لکھت پرمار نہیں دے رہے ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو پہنچانا ہمارا کرتب ہے آپ تک کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار پاکستان کے پردھان منتری یوگی عادتنات کو بنا دیا جائے تاکہ وہاں پر آتنگواد ختم ہو سکے وہاں پر کٹر پنتیوں کی زبان کاٹی جا سکے کیونکہ بڑھ بولے لوگوں کا یہاں پر پاکستان میں یا بھارت میں کوئی زگہ نہیں ہے اس معاملے میں یوپی کے مکھمنتری یوگی عادتنات بیٹر ہے اور وہ سائد پاکستان کو بھی صدار سکتے ہیں پاکستان کو بھی ایک اچھا دیس بنا سکتے ہیں ہم اس لئے جوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے کارنامے ایک دیس ہتکے کارنامے ہوتے ہیں ان کی آواز بلند ہے اور ان کو لوگ کافی زیادہ پریے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بھارت کے ہی کئی راجیوں کا بھرمڑ کیا وہاں پر جہاں پر ابھی پر بپکشی پارٹیوں کی سرکار ہیں وہاں پر لوگ یوگی کو پسند کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ایک بار یہاں یوگی آ جائے تو سائد کرائیم کم پڑ جائے گا اور پاکستان تو پورا کرائیم کا دیس ہے اگر وہاں پر سائد یوگی عادتنات جاتے ہیں تو کرائیم کا پورا کا پورا آتنکواد ہی سماپت ہو جائے گا اور بھارت کا بستار ہو جائے گا تو آپ اس خبر کو کس نظر تو دیکھتے ہیں کمنڈ باکس میں ضرور لکھئے گا اور خاص طور پر کٹھر پنتیوں اور خاص سمدائی کے لیے تو یہ بری خبر تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ادھکار یوگی عادتنات موڈی یعنی بی جے پی کا وہ نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کے چاہنے سے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس وقت ہے جنہ کے اس لکھت پرمار کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنا ہوگا دیش کے سسمی پردھان منطری کو اور گرہ منطری کو کہ ہاں صحیح بات ہے پاکستان اپنا دیش نہیں چلا پا رہا پاکستانی صرف اور صرف آتنگواد پھیلا رہے ہیں اور وہاں کے پردھان منطری آتنگواد کا ساتھ دے رہے جس کی انمتی نہ تو سمدان دیتا ہے اور نہ ہی کوئی دیش اس لیے پاکستان میں اب ادھکار بھارت کا بھگوہ دھاری کا ہونا چاہیے ادھکار بھی لوگ بھگوہ دھاری ہی مانگ رہے ہیں جے سری رام کا ادھکار مانگ رہے ہیں کیونکہ جے سری رام دیش ہتھ کی اگر باتیں کوئی کرتا ہے تو وہ بی جے پی کہو جاتا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر پھر بھی کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں بولنے کا ادھکار آپ کو سمیدھا نے دیا ہے بول سکتے ہیں آپ لیکن کیا سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے اور یہ تو صحیح بات ہے کہ جنہ نے لکھا تھا اس لیکھ میں کوئی ہزکی چاہٹ نہیں ہے میں بیدھاؤڈ اینی کومپلیکیشن بیدھاؤڈ اینی ہزٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات درج ہو چکی ہے بس اب معاملہ سنگیان میں لینا ہے اب معاملہ سنسد میں رکھنا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا کارروائی ہوگی تو آپ کی کیا رہا ہے کومنڈ وارکس اپنی رہا لکھئے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو سیر بھی کیجئے کیونکہ پاکستان کے پردھان منتری آگ بابولہ ہو چکے ہیں پاکستان کے پردھان منتری ڈڑ چکے ہیں کہ کہیں پاکستان ان کے ہاتھ سے نہ چلا جائے کیونکہ پاکستان میں اتنی آزادی آتنگوادیوں کو جتنی آزادی پہلے آرٹیکل 370 جب تھا کسمیر میں تب کسمیر کے نتاؤں کو تھی ویسے ہی آزادی کا لوبھن آزادی کا مجھا پاکستان کے پردھان منتری لے رہے ہیں لیکن اب وقت الٹا چلے گا اور برباد ہو جائیں گے پاکستان کے پردھان منتری آپ کی کیا رائے کومنڈ باوکس اپنی رہا لکھئے جتنا ہو سکے ویڈیو کو سیر کیجئے بنے رہیے انلی نوی نیسنزات بہت بہت دھنیمات